بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام آپ کی کہانی میں میں ہوں آپ کے ساتھ بلال مرزا ہم آج موجود ہیں خدا کی بستی مور یہ وہ علاقہ ہے جو کافی پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے خدا کی بستی کے اندر پانی بجلی گیس یہ تو عام سے معاملے ہیں لیکن ساتھ ہی تعلیم کا فقدان یہاں پر بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں پتا چلا ہے کہ اس خدا کی بستی کے اندر ایک سکول ایسا ہے جہاں پر صرف ایک روپے کے عوض تعلیم دی جاتی ہے ہمیں یہ تقریب میں پہ پاس سال ہوگا ہے اسکول تو پرانی یہ توڑا یہ آتے ہیں بچے کو پاپے داخل کا آج تو یہ ایک روپے صرف کہنے ہیں کہ اس کا انام ہے ایک روپے فیس یا واقعی ایک روپے فیس لیتے ہیں نہیں ایک روپے اس لیے لیتے ہیں نا تاکہ ایک نام ہو کے اپر فیس لیتے ہیں بگر فیس کے کے نئے سکتے ہیں کہ بگر فیس کے پڑا رہا ہے اس لیے ایک روپے لینا جائز ہے ایک روپے فیس لیتے ہیں یا پاکہ کسی کی اپنی روپے جلے آہا مجھروں نے ہو اس لیے ایک روپے فیس لیے تو کیا سکول ہے ہم پر تعلیم دی جاتی ہے یا پر جو ہے خالی بستر اکرام کا سکول ہے نہیں نہیں اچھا سکول ہے تعلیم دی جاتی ہے بچے پڑڑا ہے میرے یہاں کے علاقے کے پاس چھے بچے جو نا سم ہی جاتے ہیں ہر بچے ہیں جو اس ایریا میں نا سم ہی جاتے ہیں آپ اسے سکول میں پڑھنے آپ ہی گئے تھے پڑھنے میں بڑھوں کو بھی دی جاتے ہیں بڑھے وہاں تالی میں پڑھا گا چلایا ہے انہوں نے شیٹو تو اس میں سب بچے پڑھے کے بندوں کو پڑھا رہا ہے چھیک ہے یہ آپ کا بیٹا ہے نایم جس میں آپ کو پڑھایا تھا سمجھے بتاو آپ نے اپنے والد صاحب کو پڑھایا ہم پڑھے کہ آپ یہ اکبار وغیرہ پڑھ لیں گے ٹی وی کے ہیڈلائنز وغیرہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں جو ٹی کرس وغیرہ چل رہے تم پڑھنے کیوں پڑھ لیتے ہیں تو آپ تیار ہو جام چلتے ہیں آپ کے سکول میں سکول آپ نے یہاں کیاں پڑھنے آتے ہو یہاں میں نے اسکول ہے یہاں امالے لانے کے سکول یہاں پڑھے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی کو پڑھا اس لئے میں نے اپنے اب کو پڑھا ہے ایک روپا فیس جاتے ہو اس کے بدلے لئے آپ کسی کو پڑھاتے ہو تاکہ جو تالیمان میں ملیا وہ کسی اور کو پڑھا ہے یہاں کیا ہے کہ یہ سمیلی کا ٹاگ ہوگی ہے ہاں میٹم کونڈا سکول کے پنسل پڑھے ہیں اچھے یہ ہیں آپ کی میٹم ٹھیکی پڑھے آپ نے لائن کو دیکھا ہے اسامنے کیوں اچھے ہمیں پتا چلا کہ یہ سکول ہے کیا کونسپٹ ہے اس کے پیچھے ایک روپیا کونسپٹ سمجھ میں نہیں آئے ایک روپیا کونسپٹ نہیں ہے ایک روپیا فیس ہے یعنی کم سے کم فیس جو آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ پڑھا ہی نہ رک جائے اچھے یہ آئیڈیا کب آیا آپ کو ایک روپیا کی فیس خساب سے سکول بنایا ہے یہ اس وقت آیا جب میں نے تیس روپے فیس لگائی میں نے کہا کہ کم سے کم فیس میں ایک ایسی جگہ تعلیم میں پروائیڈ کر دوں جہاں کے سکول موجود نہیں ہے وہ سرجانی ٹاؤن تھا لیکن جب وہاں پہ ایک مہینہ تو انہوں نے پڑھ لیا اور اس کے بعد جب فیس دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیس روپے فیس نہیں دے سکتے تیس روپے فیس نہیں دے سکتے کتی پرانی بات آئی ہے یہ نائنٹی سکس کی بات ہے تو میں نے کہا پھر تو کہلیں گے کہ پھر ہم نہیں پڑھ سکتے میں نے کہا اچھے یہ بتاؤ کہ تم ایک روپیا فیس دے سکتے ہو تو بچہ مسکرانے لگا کہ ہاں ایک روپے تو دے سکتے ہیں میں نے کہا بس تم اپنے گھر والوں سے مت لینا اور ایک روپے فیس دے دیا کرنا اور پڑھائی کرنے آ جاؤ اس طرح میں نے ایک روپے فیس دیا تو یہ کسی سپیسیفک بچے کے لیے آپ نے کیا تھا یا آپ نے پورا اوورال سکول ہی اس چیز پر مٹھتے تھا ہم نے سارا سکول ہی اسی پر کیا کیونکہ جس علاقوں میں میں نے سکول کھولا تھا مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اسی لیے ان کے بچے سکول جا نہیں رہے آپ نے سوچا نہیں کہ ایک روپے فیس پر کس طریقے سے سکول چلے گا کہ کہنے کو تو اچھا ہے کہ بندے کے لگان ہوتی یہ کرتا لیکن کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن بس مجھے خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں سو بچوں کو پڑھاتی رہوں تو میں نے کہا ان کو میں افورڈ کرلوں گی ٹھیک ہے تو یہ نائنٹی نائنٹی سکھ سے پہ آپ نے شروع کیا اور اس کے بعد اب اسکول میں کتنی چینجنگ آئی ہے اب تو بہت ایک تو چار پانچ اسکول بن گیا ہے بلکہ چھے اسکول تھے جن میں سے آہستہ آہستہ مجھے ایک دو بند کرنے پڑے کیونکہ میں خود ہی خرچے بڑھاتی رہی اور خود ہی پھر کچھ ان کو کم بھی کرتی رہی کچھ لوگ بھی آتے رہے ساتھ ڈونرز بھی آتے رہے کوئی آتا رہا جاتا رہا اور اسکول یہ بڑھتے رہے اور اس وقت اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب میری اپنی انکم جو ہے ان کے لیے کم پڑھ رہی ہے اچھا ایک وقت تھا نائنٹی سکسی جب آپ بات کر رہی ہیں اس وقت تو ایک روپے آپ نے رکھا لیکن اس دور میں آج جو ٹوزن سکسٹین ہے ایک روپے میں مرحل سے کنڈی بھی نہیں ملتی اب کیسے اس کو افورڈ کر جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے نہیں نہیں وہ تو اویسلی فیس تو اس کا افورڈی بلیٹی ہے ہی نہیں کسی طرح سے بھی اس وقت بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو کچھ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یہ ان کے لیے انیشیئیٹو ہے کہ آپ ان غریب بچوں کو میرے ساتھ مل کے پڑھا دیں میں تو پڑھائی رہی مقصد یہ ہے کہ پڑھانا ہے سکول میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یا کسی بھی حوالے سے تو ان کو جو ہے ہر چیز میں حصہ لینے کی سب سے یعنی آگے کام کرنے کی عادت اچھا جو ہمارے ساتھ تھا نہیں ہم نے دیکھا پیرنٹس کو اپنے پڑھا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں بڑھاؤں گا تو میرے مارکس جو ہوں ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے پر ہم یہاں پڑھائیں تو ہم نے بورڈ پہ بھی دیکھا بار ہم نے دانے سے ساتھ لکھا ہے فور ڈائمنشن سکول سیشن میں کیا ہے یہ ایکچولی میں نے ایک نیا موڈل تیار کیا ہے ان بیس برسوں میں کہ جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے جس موڈل کی ضرورت ہے یہ فور ڈائمنشن ہیں ایک ڈائمنشن ہے کہ تعلیم و ہنر ساتھ ساتھ جس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکل بھی سکھاتے ہیں کہ جو انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو کوئی سکل تو سیکھے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو اور دوسری ڈائمنشن ہے بڑی عمر کے بچوں کو اس سکل میں داخل کرنا تیز رفت کے نام سے اور انہیں تین سال میں چھ جماعتیں کروا دینا اور تھرڈ ڈائمنشن ہے کمیونٹی ایڈوکیشن جس میں کچھ ماں ہمارے پاس آکے پڑھتی ہیں اور کچھ ہم نے بچوں کے ڈیوٹی لگائی ہے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کے کہ وہ جا کے کمیونٹی میں کسی نہ کسی ایک کو پڑھائیں چاہے وہ خاندان کا فرد ہو چاہے وہ محلے کا نئی مسیس سلسلے کی گھڑی ہے جی نئی مسیس سلسلے کی گھڑی ہے جی 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 بالکل اور ان کو چونکہ ان کے فادر مل گئے تھے باہر کوئی نہیں مل رہا تھا انہوں نے اپنے فادر کو پڑھایا اس عمر میں جبکہ وہ چاہ رہے تھے کیوں بھئی اس عمر میں میں ہی پڑھ کے کیا کروں گا لیکن انہیں اپنے بچے کے نمبروں کے لیے پڑھنا پڑا اور اس میں مارکس دیڈک ہو جائے ہیں جی اچھا فور دیمنشن پھر کیا تھا اور فور دیمنشن ہماری ٹیچرز ٹریننگ اور ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام یعنی ہم سکول میں ان کی ٹیچرز ٹریننگ بھی کرتے ہیں دوسرے سکولوں کی ٹیچرز کی بھی کرتے ہیں اور ان کو سیٹیفیکیٹ دیتے ہیں گرمنٹ کا اور دوسرے جو لڑکیاں میٹرک کر کے آ جاتی ہیں اور وہ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتی تو انہیں سکول سے لون دیا جاتا ہے تاکہ وہ بی اے میں ساتھ ساتھ کر لیں اور وہ ہماری تمام لڑکیوں نے اسی طرح پڑھا ہے اور ساری ٹیچرز کوئی بی اے میں ہے کوئی ایف اے میں ہے کوئی اے میں کر رہے ہیں یہاں پر آپ پچھلے تقریباً بیس سال سے یہاں پر سکول جلا رہی ہیں کیا دیکھیں یہاں پہ بھی اس علاقے کے ڈاپ ایکس کیا کیا ہے سباکہ کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پانی اور بجلی کا پانی لوگ جو کم اور سستی بستی کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں وہ مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن پانی خریدنا پڑتا ہے اور لائٹ جب نہیں ہوتی تو ہم جو تعلیمی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سارے رک جاتے ہیں فوٹوکاپیز نہیں ہو سکتی جو لکھنے پڑنے کا کام ہے کمپیورر نہیں چل سکتا کتنے مسئلے ہوتے ہیں چھے چھے دن لائٹ نہیں ہوتے نائیم ہمارے ساتھ موجود رہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ پورا دن نائیم موجود رہے ہیں ہم نے ان کے گھر پہ بھی وزٹ کیا ہے ان کے والے صاحب سے ملے ان کے والے صاحب جو ایک پورا ہونر ہے جن کے پاس ایک پوری چپل تیار کرتے ہیں وہ پورا ہونر جو ہے اس سے وہی جانتے تھے نائیم جب اس سکول میں پڑھنے آئے جسے فور ڈائمنشن سکول سسٹم کہا جاتا ہے جب یہاں پڑھنے کے لیے آیا جس کی فیس صرف ایک روپے تھی اور بقاعدہ یہاں پر اس پڑھائی کے ساتھ ہونر سکھا جاتا تھا اور ایک شرط بہت اچھی یہاں پر رکھی جاتی تھی اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے اگر آپ فیس نہیں دے سکتے تو آپ کو ایک چیز اس کے بدلے میں دینی پڑی گی وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کو پڑھانا پڑے گا کسی کو خوندہ بنانا ہوگا اللہ نکبان پاکستان زندہ بار